بسم اللہ الرحمن الرحیم تحارت جزوالیمان ہے حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ تحارت و پاکیز کی جزوالیمان ہے اور کلمہ الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ والحمدللہ بھی بھر دیتے ہیں آسمان کو اور زمین کو اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل و برہان ہے اور صبر اجالہ ہے اور قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا حجت ہے تمہارے خلاف ہر آدمی صوبہ کرتا ہے پھر وہ اپنی جان کا سودہ کرتا ہے کہ یا تو اسے نجات دلا دیتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جس میں آپ نے دین کے بہت سے حقائق بیان کرمائے ہیں اس کا صرف پہلا جنز اور پہلا فکرہ تہارت سے متعلق ہے اور اسی وجہ سے یہ حدیث قطب الحدیث میں کتاب التہارت میں درست کی جاتی ہے شطر کے معنی ہیں نفس اور عادے کے تہارت اور پاکیزگی ایمان کا خاص جوز اور اس کا ایک اہم حصہ ہے تہارت اور پاکیزگی کی یہ اہمیت بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید کا عجز و ثواب اور اس کی خضیلت بیان فرمائے ہیں تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار اور اس کی شہادت ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے مقدس ذات ہر اس بات سے پاک و بتر ہے جو اس کی شان و وحیت کے مناسب نہ ہو الحمدللہ کہنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار اور اس شہادت کا ادا کرنا ہوتا ہے کہ ساری پونکیاں اور سارے کاملات جس کے بنا پر کسی کی حمد و سنہ کی جا سکتی ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ترقیب کے لیے اسی حدیث نے فرمایا ہے کہ ایک قلمہ سبحان اللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے اور اسی سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی مل جائے تو ان دونوں کا نور زمین و آسمان کی ساری خضاؤں کو منور کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ترقیب کے لیے اسی حدیث نے فرمایا ہے کہ ایک قلمہ سبحان اللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے اور اسی سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی مل جائے تو ان دونوں کا نور زمین و آسمان کی ساری خضاؤں کو منور کر دیتا ہے ہم دو تصویر کی اس خضیلت اور ترقیب کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ نور ہے اس دنیا میں نماز کی اس خصوصیت کا ظاہور اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ کے وہ برکتے خود محسوس کرتے ہیں جن کی نمازیں حقیقی نمازیں ہیں پھر اسی نور کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی فہش و منکرات سے بستا ہوا چلتا ہے اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ وہ دلیل و برخان ہیں اس دنیا میں صدقے کے برخان ہونے کا مطلب بزاہر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس عمر کی کلی وی دلیل ہے کہ صدقہ کرنے والا بندہ مومن و مسلم ہے اگر دل میں ایمان نہ ہو تو اپنی کمائی کا صدقہ کرنا آسان نہیں صدقہ کرنے والے مخلص بندے کے صدقے کو اس کے ایمان اور اس کی خدا پرستی اور نشانی مان کر اس کو انعماد سے نوازہ جائے گا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے بارے میں فرمایا کہ وہ زیاہ یعنی روشنی اور اجالہ ہے بعض حضرات نے نماز و صدقے کی مناسبت سے یہاں لفظ صبر سے مراد روزہ لیا ہے اس میں نماز صدقہ روزہ حج و زخات جہاد اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور دین کے حکام کی پبندی میں ہر قسمی تکہ لیفیں برداش کرنا اور اپنی نفسیانی خواہشات کو دبائی رکھنا سب ہی اسی کے مفہم میں داخل ہیں اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صبر زیاہ ہے قوانے مجید میں چاند کی روشنی کو نمور اور سورج کی روشنی کو زیاہ فرمایا گیا ہے اس لئے حال سے صبر اور نماز سے پیدا ہونے والی روشنیوں میں نسبت ہوگی جو سورج اور چاند میں ہیں بلہ و آلہ اس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوانے مجید کے بارے میں فرمایا کہ یا تو وہ تمہارے واسطے اور یا تمہارے حق میں دلیل یا تمہارے خلاف مطلب یہ ہے کہ قوانے مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی ہدایت نامہ ہے اگر تمہارا تعالیٰ کو رویہ اس کے ساتھ عظمت و اعترام و اتباہ کا ہوگا جیسے کہ ایک چاہبِ ایمان کا ہونا چاہئے تو وہ تمہارے لئے دلیل بنے گا اور اگر تمہارا رویہ اس کے برخلاف ہوگا تو پھر اس کی شہادت تمہارے خلاف ہوگا اس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں اشارت فرمایا ہے کہ اس دنیا کا ہر انسان وہاں وہ کسی حال اور کسی شغل میں زندگی گزار رہا ہو وہ رزانہ اپنے نابس اور اپنی جان کا سودا کرتا ہے کہ یا تو وہ اس کو نجات دلانے والا ہے یا حلا کرنے والا ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کے زندگی ایک مسلسل تجارت اور سودا گری ہے اگر وہ اللہ کی بندگی اور رزا تلبی والی زندگی گزار رہا ہے تو اپنی ذات کے لئے بڑی اچھی کمائی کر رہا ہے اور اس کی نجات کا سمان فرام کر رہا ہے لیکن اگر وہ اس کے برخ زندگی گزار رہا ہے وہ اپنی ذات کے لئے تباہی اور بردباری کی زندگی کمائ رہا ہے اور اپنی دوزق بنا رہا ہے اللہ تعالی ہم کو ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تغریبات اور تنبیحات سے فائدہ اتھانے کی توفیق اتا فرمائے موسیقی